سردار علیہ السلام کے ابتدائی ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا سردار علیہ السلام چوتائی کا دار کمر زمان صاحب اور سردار زیاوال کمر صاحب کے لیے یہ بہت بڑا نقصان ہے کیونکہ اتنے مخلص کاری عدالت میں اور اتنے دن علیہ السلام بھائی گوار آ دیا لیکن ایک عدالت اللہ کے ہاں لگے گی جہاں اللہ کے رشتوں میں اگر وفا ہوتی علیہ السلام تو یوسف نہ بھکتے مصر کے بازار میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ناظرین آپ کا مذہبان سکل مشتاق آپ کی خدمت میں حضر ہے ایک نئی اپسوڈ کے ساتھ نئی بیلہ کے ساتھ اور نئی شخصیت کا ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے گزشتہ سال دوزار تیس تھا اور رمضان المبارک سے دو تین دن پہلے چھتہ نمبر دو اور بالخصوص باغ ازاد کشمیر سے ایک ایسی شخصیت کا اس دنیا سے جانا جس شخصیت کا ان کے جانے کے بعد لوگوں کو احساس ہوا کہ اس شخصیت کے اندر کتنی بڑی کوالٹیز تھی وہ ایک شخص نہیں پر ایک پوری انسانیت کا مجموعہ تھا جس کے اندر ایک بہت بڑی کوالٹیز تھی اس موضوع پر ہم گفتگو کرنے کے لیے میں نے دعوت دی ہے سردار کمر فاروق موغل صاحب کو میں جس شخصیت کا بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ شخصیت کا نام ہے سردار علیہ السکتہ چھتہ نمبر دو سے ان کا تعلق تھا اور سردار کمرزمان صاحب سے ان کے ابتدائی ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا ایک بہت بڑی شخصیت جنہوں نے سیاست کی قبیلہ بیس پر نہیں بلکہ برادریزم کو ختم کر کے لوگوں کو آگے بڑھنے کے لیے ایک ٹرینڈ ایک پلیٹ فارم دیا لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑی جدوجہت کی سردار کمر فاروق موغل صاحب آپ کا بہت زیادہ شکریہ آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا اس موضوع پر بہت شکریہ سکلینڈ پہلا قویسن میرا آپ سے یہی ہے کہ سردار علیہ السکتہ یہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے بہت بڑا کردار بہت بڑی کریکٹر کا نام ہے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سردار علیہ السکتہ صاحب اس دنیا میں تھے تو ان کے اندر کس قسم کی کوالٹیز تھی اور جب اس دنیا سے چلے گئے تو لوگوں کا ریاکشن ان کی وفات پر کیا تھا دیکھیں سرکلینڈ بھائی سب سے پہلے تو علیہ السکتہ بھائی کا شمار باگ کی بڑی شخصیت میں ہوتا تھا دوسری بات یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ علیہ السکتہ بھائی نے اپنی ساری زندگی آدھے سے زیادہ مکسیمم لائف انہوں نے اپنی سیاست میں گزاری لیکن ہم نے کبھی زندگی میں نہیں سنا کہ علیہ السکتہ بھائی نے کسی کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہوئی ہو کسی کے ساتھ کوئی تلق کلامی ہوئی ہو تو مطلب عرصہ جب سے ہم اپنی عملی زندگی میں داخل ہوئے عرصہ تقریبا ہمیں ہو گیا دس بارہ ساتھ تو اس میں ہمارا تلق علیہ السکتہ بھائی کے ساتھ بھائیوں سے بڑھ گئے تھا لیکن کبھی ہم نے نہیں سنا کبھی ہم نے نہیں دیکھا گئے وہ کسی کے ساتھ الجیوں یا کسی اور کسی پارٹی کے ساتھ کسی سیاسی کارکن کے ساتھ ان کی کوئی بد کلامی ہوئی ہو تو ان کے اندر یہ خوبی تھی سب سے جو اللہ نے مین چیز میری نظر میں اللہ نے ان کے اندر خوبی رکھی ہوئی تھی کہ وہ غریبوں کا بیگ بھون ہوا کرتے ہیں چھتر نمبر دو یونین کنسل چھتر نمبر دو میں آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ہماری اور فیملیز ہیں جتنے بھی غریب لوگ ہیں انہوں نے ہمیشہ ایلیاز بھائی نے ان کا سٹینڈ کیا تو سب سے ایمپورٹنٹ چیز یہ کہ ایلیاز بھائی نے کبھی اپنے کردار پر کمپرومائز نہیں کیا تو ہمارے معاشرے کا بدقسمتی سے یہ علمیہ رہ سکلین بھائی کہ اگر آپ کے اندر کوئی کوئی کوالٹی ہوگی آپ کے اندر کوئی خوبی ہوگی تو میں آپ کو پرموٹ کرنے کے بجائے آپ کی ٹانگیں کھشنا شروع جاؤں گا تو کچھ اسی طرح کچھ اسی طرح کا کام ایلیاز بھائی کے ساتھ ہوا تو اس کے لیے میں ایک شہر ارض کروں گا میرا اس شہر اداوت میں بسیرہ ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوئیتے ہیں دوسرا کوسچن میرا آپ سے یہی ہوگا کہ پاکستان پپرس پارٹی زلہ باز کے اندر تو ایک بہت مضبوط پارٹی ہے اور سردار کمرزبان صاحب ایک بہت بڑی شخصی ہے بہت بڑی کردار کا نام ہے کشمیر لیول پر لیکن سردار کمرزبان صاحب کے ابتدائی ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا سردار ایلیاز چکتہی کا تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان کے اس دنیا سے جانا اور سردار صاحب کا ان کے ساتھ بیخیوئر ان کے ساتھ کردار اور پارٹی کو کتنا نقصان ہوا اور سردار صاحب کو خود کتنا نقصان ہوا بلکل سکلین بھائی اس میں کوئی شک نہیں دیکھیں پپلز پارٹی باغ سردار کمرزبان اور سپیشلی یونین کانسل چھتر نمبر دو کے لیے ہمارا ایلیاز بھائی کے جانے کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوا کیونکہ آج کے دور میں سیاسی دور میں اتنا مخلص دیانتدار اور سب سے ایمپورٹنٹ کے مشکل وقت میں آپ کا ساتھی ہو اس طرح کا کارکن ملنا بہت مشکل ہے ہمارے چھتر میں ایلیاز بھائی جیسا مخلص اور دیانتدار آدمی کوئی نہیں تھا اور نہ ان کا یہ کبھی حلا پورا ہوگا آپ کو پتا ہے کہ سیاست لوگ صرف اس لیے جوائن کرتے ہیں کہ ان کی فیملی کی اسائش بہتر ہو ان کے بچوں کی اسائش بہتر ہو لیکن ایلیاز بھائی نے صرف ایلیاز بھائی نے چیزوں پر کوئی کمپروماج نہیں کیا انہوں نے اپنے کردار پر کردار کو ترجیح دی ایس کمپیر ٹو ان چیزوں پر اپنی فیملی کے اسائش کو دیکھتے تو چھتر میں سچی بات ہے ہمارے لئے بہت بڑا نقصان ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ سردار کمر زمان صاحب اور سردار زیاوال کمر صاحب کے لئے یہ بہت بڑا نقصان ہے کیونکہ اتنے مخلص کارکن اور اتنے دیانندار کارکن آج کے دور میں ملنا بہت مشکل ہے میرا آپ سے یہی ہوگا کہ بڑے عرصے کے بعد نائنٹی ایٹی ہے نائنٹی نائنٹی کے بعد الیکشن ہوئے بلدیتی الیکشن دوہزار تیس میں اور یہ دوہزار بائس بائس کے آخر میں ہوئے تھے اس عرصے میں جب نائنٹی ایٹی فائف سے لے کر دوہزار تیس تک سردار علیہ السچوکتہ صاحب کی یعنی ساری زندگی کی جو سیاستی جو رفاقت تھی وہ سردار کمر زمان صاحب کے ساتھ تھی لیکن اس کے باوجود جب ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن کا پروسس آتا ہے سردار تارک محصود ایڈوکیٹ صاحب ایک بہت بڑی شخصیت ہے وہ کچھ ہی عرصہ پہلے پارٹی کو جائن کرتے ہیں دوہزار ایس میں ایس میں جنرل الیکشن ہوتے ہیں بائس میں بلدیتی الیکشن ہوتے ہیں لیکن جونین کونسل کا جو ڈسٹرک کونسل کا ٹکٹ تھا وہ علیہ السچوکتہ صاحب کو دینے کے بجائے ہم نے دیکھا کہ وہ تارک محصود صاحب کو دیا گیا اور اس بارے میں بتائیں کہ کیا یہ کسی سیاسی کارکون کا سیاسی قتل نہیں ہے بلکل سکلین بھائی دیکھیں اس میں میری دو تین رائے دو تین پوائنٹس ہیں نمبر ایک تو اگر علیہ السچوکتہ بھائی کی زندگی کی قربانیوں کو دیکھا جاتا پارٹی کے لیے تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں تھی کہ ٹکٹ کسی اور کو ملتا یا ٹکٹ پر کسی اور کا حق تھا دوسرا بلدیتی انتخابات سے تقریباً میرے حیال میں یا ففٹی لوگ کوئی گئے تھے تو ان میں سپیشلی جو علیہ السچوکتہ بھائی کی ٹیم تھی ایک مطلب ٹیم کے لے کے ٹیم کو لے کے وہ چلتے تھے ہماشہ سے تو ان کی ایک ٹیم تھی جن میں مانجور سے ڈاکٹر اقبال صاحب ہمارا گھر تھا مانجور سے علیہ السچوکتہ صادقہ اشمی صاحب غفور اشمی صاحب چننے سے شفیق اہدر صاحب تھے اس کے علاوہ انیف جٹ وہ ڈاک والے اور خواجہ شبیر اور پلس یہ ہمارے چودری صدیق صاحب جو چننے والے نیچے آپ لہور شتر کی بات کریں تو اس میں شیخ لطیف صاحب تھے اس کے علاوہ نزاکت یونس اور اوپر سے کوٹوالے خالت صاحب تو ریاض صاحب ماسٹر ریاض صاحب تھے اسی طرح سیرپور کی طرف آپ جائیں تو وہاں آجی انمر صاحب تھے اور تلر چین کھوکر صاحب تھے تو جب اجلاس میں یہ لوگ شامل ہوئے تو میرے نزدیک وہاں یہ جو ان کی ٹیم تھی تو ان کو دو ٹوک سردار صاحب کو یہ بات بتانی چاہیے تھی کہ ہماری رائے صرف علیہ صاحب ہیں کیونکہ عرصے دراز سے یہ ایک ٹیم بھر کی ٹیم کی طرح کام کرتے تھے بہت عرصے سے تو بنسبت اس کے وہاں جا کے یہی ٹیم جو ان کے ساتھ کھڑی ہوتی انہوں نے پاسا پلٹ لیا تو اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ جس کی وجہ سے زیادہ نقصان علیاس بھائی کو ہوا کو ان کو ٹکٹ نہیں ملا دوسری بات یہ کہ وہ ایک دن آپ کا میں پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں لائے وہاں مجوڑ میں میرے اکبر صاحب بات کر رہے تھے کہ آپ کو جو دشمن ہے اس کو بھی پتا چلنا چاہیے کہ یہ میرا دشمن ہے اور جس کے ساتھ چلو اور اس کو بھی پتا چلنا چاہیے کہ یہ میرا دوست ہے تو وہاں اگر وہ ٹیم وہ دوست ان کے بازوں بن جاتے وہی دوست جو مطلب عرصے دراسے کی ٹیم میں تھے تو ٹکٹ کنفرم یہ تھا کہ علیاس بھائی کو ملتا ہے لیکن انہوں نے شاید وہاں پوشی تھی اور دوسری طرف ان کو گاڑی پیسہ بنگلہ اور بڑا نام دیکھا انہوں نے تو جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ علیاس بھائی کو نقصان ہوگا اور ہمیں بھی اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا کیونکہ چھتر کے لیے علیاس بھائی بہت مخلص تھے ہمیشہ سے تو سچی بات ہے اگر آپ کی ٹیم کیپٹن کھیلنے کے قابل ہے اور آپ یہ کریں کہ جنہیں ٹیم اس کا ساتھ نہ دے تو یہ پھر اس میں ٹیم کی گلتی نہیں ہوتی پوری ٹیم کی گلتی ہے جس نے مشکل ٹائم میں انہوں نے ساتھ نہیں دیا تو ہم اکثر علیاس بھائی کو یہ بات کہتے تھے جی کہ یہ لوگ آپ کے وفادار نہیں ہیں تو اکثر ہم وہ کہتے تھے ان کو ان لوگوں پہ آپ اعتبار نہ کریں لیکن علیاس بھائی کے الفاظ تھے جی کہ میں مجھے کم از کم یقین ہے کہ یہ لوگ کیونکہ عرصے دراز سے میرے ساتھ چل رہے ہیں تو یہ میرے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے تو ایڈ دا اینڈ وہی ہوا جس کا ہمیں خدشہ تھا کہ انہوں نے اس پوری ٹیم میں سے تقریباً آٹھ یا دس لوگوں نے علیاس صاحب کے حق میں ووٹ دیا باقی سیونٹی یا ایٹی پرسنٹ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایڈ دینڈ ان کو دھوکہ دیا تو سچی بات ہے دنیا کی عدالت میں آپ نے علیاس بھائی کو ارا دیا لیکن ایک عدالت اللہ کے ہاں لگے گی جہاں اللہ جج بھی ہوگا خود عدالت بھی اللہ کے ہوگی اللہ ہی جج ہوگا اللہ ہی وکیل اور اللہ ہی اقوا وہاں مجھے ڈر ہے اسیز کا کہ ہم علیاس بھائی کو کیسے فیس کریں گے تو اللہ تعالیٰ علیاس بھائی کے درجات بلند کرے تو ایک شیر پہ ختم کروں گا اسکلین بھائی کہ خون کے رشتوں میں اگر وفا ہوتی علیاس خون کے رشتوں میں اگر وفا ہوتی علیاس تو یوسف نبیقتے مصر کے بازار میں بہت شکریہ جزاک اللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا رازم یہ تھی ہماری آج کی نشست امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ گفتگو سن کر آپ خیران بھی ہوں گے کمر سیکشن میں آپ پر رائے ضرور دینا کہ آپ کو یہ گفتگو کیسے لگی ہے یا شہر کیسے لگے اور سردار علیاس چکتہ صاحب کے بارے میں کمر سیکشن میں ضرور رہ دینا اسی کے ساتھ آپ کا مزوان سکلن مجھ تک ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ اجازت جاتا ہے شکریہ